موسیقی اسلام علیکم ناظرین علیف نیوز میں خوش آمدین امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی باکستان نے باعتی وزیراعظم مودی کا یہ دعویٰ رد کر دیا ہے کہ پاکستان دہشت کردی پرامت کرتا ہے مودی کی طرح سے کل بھوت کے روز لندر میں لگائے گئے اس الزام کے جواب میں پاکستان وزارت خارجہ کے ترجوان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے اور بھارت پاکستان میں دہشت کردوں میں پشت بنا ہی کر رہا ہے آج عمرات کے روز پاکستان وزارت خارجہ کے ایک بیان میں بھارتی وزیراعظم نے اس بیان کو جھوٹا اور لگوں قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے پاکستان وزارت خارجہ نے کہا ہے جھوٹ کو بار بار دہرانے سے وہ سچ نہیں ہو جاتا بھارتی وزیراعظم مودی نے کل بھوت کے روز لندن میں پروگرام بھارت کی بات سب کے ساتھ میں کہا تھا بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی اطلاع میٹیا کو دینے سے پہلے پاکستان کو اس کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ بھارت کو اس بارے میں معلوم ہونے سے پہلے پاکستان کو فون کر کے اس کی اطلاع دی جائے ہم گیارہ بجے سے مسلسل انہیں فون کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن پاکستانی حکام نے فون اٹھانے سے خوف زدہ تھے بالاخر ہم نے بارہ بجے ان سے بات کیا اور اس کے بعد بھارتی میڈیا کو اس بارے میں آخواہ کیا مودی نے اس بیان کے جواب میں آج جمعیرات کے روز پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ بھارت کا یہ دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے اور چھوٹ کو بار بار دورانے سے تو سچ نہیں بن جاتا محمد فیصل نے کہا کہ بھارتی جسوس کلبوشن یادب بھارتی ریاستی دہشتگردی کا مو بولتا ثبوت ہے بھارت اور پاکستان کے وزراء آزم ان دنوں پر تانوی دولتے مشترکہ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لئے لندن میں مجود ہیں بھارتی وزیر آزم مودی نے کل پر تانوی وزیر آزم تھریسہ میں سے ملاقات کی تھی اس بندر کی شکل والے کو تو سرجیکل سٹرائک کا مطلب تک پتا نہیں اس چائے بھی اتنی والے کو یہ نہیں پتا یہ وہ کام چھپ کر نہیں کر سکتے جو کہ ہم بتا کر کرتے ہیں اس وقت یہ بیان دینے کا مقصد سیرف اور سیرف اگلے سال الیکشن میں اپنی پارٹی کا ورڈ بیک مڑانا ہے کیونکہ جو اس سرجیکل سٹرائک کا ثبوت اپنے ملک کے پولیٹیشن کو نہیں دے سکا تو وہ دنیا کو کس مو سے یہ ثبوت دکھائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں شکریہ